اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ و لعنت اللہ علی عدائی مجمعین من الجنن والعنس من الولین والآخرین رب الشاہلی صدری ویسرلی امری وہلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹیڈ بردرز اور سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فا جائنی صحابہ کو جانو کی اس سیریز کے اپیسوڈ 28 میں آج ہم جند و اصحاب کا ذکر کرنے جا رہے وہ ہے جناب مقداد الاسود اور جناب امار ابن یاصر روایتوں میں منشنڈ ہے کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چار لوگ جو ہے ان کے جو ہے اشتیاق میں جنت راہ دیکھ رہی ہے اور یہ جو ہے چار خاص لوگ ہیں اللہ نے مجھے ان لوگوں سے جو ہے محبت کرنے کو کہا ہے اور وہ ہے جناب سلمان محمدی جناب ابو ذری غیفاری جناب مقداد الاسود اور جناب امار ابن یاصر انشاءاللہ ان دو دنوں میں ہم ان چار اصحاب کے بارے میں ڈسکس کریں گے جناب مقداد کے بارے میں ہے کہ جناب مقداد جو ہے وہ رسول اللہ کے خاص صحابی میں سے تھے جیسے میں نے بتایا کہ وہ چار ٹاپ صحابیوں میں سے تھے اور انہوں نے جو ہے رسول خدا کے ساتھ ساتھ تمام جنگوں میں جو ہے شرکت کی ہے جناب مقداد کے بارے میں ہے کہ ان کے فادر کا نام عمر تھا لیکن کیونکہ اسود ابن عبد یاغوس نے جو ان کو اڈاپٹ کیا تھا اسی لئے انہیں مقداد الاسود کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی وائف جو تھی وہ زباہ بنت زبیر ابن عبد المطلب ہے ایسا سٹوریز میں منشنڈ ہیں جناب مقداد الاسود جو ہے تھرٹی تری ہجری میں مدینہ سے ایک فرسخت کے ڈسٹنس پہ کچھ ڈسٹنس پہ جو ہے جرف نام کی جگہ پہ اس دنیا سے رہلت کر گئے اور ان کو جو ہے جنت البقی میں جو ہے دخن کیا گیا جنت البقی وہی قبرستان ہے کہ جو ابھی آٹھ شوال انشاءاللہ کچھ دن میں آئے گی سو سال ہو جائیں گے کہ آل سعود کے ظلم میں جو ہے جنت البقی کو جو ہے ویران کر دیا گیا توڑ دیا گیا وہ جنت البقی جہاں ایمہ معصومین علیہ السلام کی قبر ہیں وہ جنت البقی جہاں کتنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہیں وہ جنت البقی جہاں بی بی ام البنین صلی اللہ علیہ کی قبر ہیں کئی ازواج رسول کی قبر ہیں رسول اللہ کی وائز کی قبر ہیں رسول اللہ کے فیملی ممبرز کی قبر ہیں آل سعود کی وجہ سے جو ہے سو سال پہلے سو سال ہو جائیں گے اس ظلم کو کہ آل سعود نے جو اس جنت البقی کی جتنے بھی تمام مقبریں تھے ان کو جو ہے توڑ دیا اور ان کو ویران کر دیا اور لوگ کو زیارت سے جو ہے روکتے ہیں خدا ظالم قوموں پر لانت کرے جناب مقداد کے بعد جناب امار کا ڈسکشن کرتے ہیں جناب امار کے جو پیرنٹس تھے جناب یاسر اور بی بی سمیہ وہ دین اسلام کے پہلے شہدہ میں سے تھے جناب بی بی سمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے ایام فاطمیہ کی سیریز میں ون منٹ شارچمن کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جناب یاسر اور بی بی سمیہ اسلام کے پہلے شہدہ تھے اور ابو جہل کے ظلم میں دین اسلام قبول کیا تو ابو جہل کے ظلم میں جو ہے وہ شہید ہو گئے لیکن جناب امار نے جو ہے تقیہ اختیار کیا اور وہ جو ہے ابو جہل کے ظلم سے بج گئے لیکن رسول اللہ جو ہے جناب امار سے انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے دل کی نیت کو جانتا ہے اور بہت ظلم سہنے کے بعد مکہ میں جناب امار رسول اللہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کیے اور وہاں پہ جو ہے تمام جنگوں میں جو ہے انہوں نے شرکت کی جناب امار رسول اللہ کے جانے کے بعد امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے اور جنگ جمل اور جنگ سفین میں جو ہے پارٹسپیٹ کیا اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے امار تمہاری جو ہے آخری گزہ ایک دودھ کا پیالہ ہوگا اور تم کو جو ہے ایک فاسق قوم ایک قوم جو ریبلیس گروپ جو ہوگا وہ جو ہے تمہیں شہید کرے گا اسی لئے جب جنگ سفین میں امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جناب امار آئے اور جب جنگ سفین میں وہ شہید ہو گئے تو معاویہ ابن ابی سفیان کی فوج کو یہ حدیث یاد ہے اور ان کو لگنے لگا کہ اب جو ہے کئی لوگ جو ہے معاویہ پر ڈاؤٹ کرنے لگے جو اس کی فوج کے تھے کہ رسول اللہ کی وہ حدیث تھی ریبلیس گروپ ہے جو جناب امار کو شہید کرے گا لیکن امریاس اور معاویہ لعنت اللہ علیہ دونوں نے مل کر جو ہے الٹی سیدھی افوائیں فیلائی اور تمام الزام جو ہے اپنے سے ہٹا دی لیکن جو رسول اللہ کی حدیث تھی وہ سچ نکلی جناب امار کا آخری گزہ ایک بول آف ملک تھا آخری فوڈ اور معاویہ جو ایک ریبلیس گروپ تھا اس نے جناب امار ایاسر کو شہید کیا نو سفر تھرٹی سیون ہجری جنگ سفین میں رسول اللہ کے ایک گریٹ صحابی جناب امار ایاسر جو ہے اس دنیا سے شہید کر دیئے گئے خدا ان کے خاتلین پر لعنت کریں انشاءاللہ کل آخری اپیسوڈ ہے ملاقات کریں گے دو اصحاب کی سٹوری کے ساتھ تینک یو ویری مچ پا جائننگ و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہم سلع علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم